اسلام علیکم میرے دیر سٹوڈنٹس ہماری فاختائیں میری فاختائیں یعنی کہ یہ پلرل میں آ گیا ہے تو ہماری فاختائیں میری فاختائیں میری چیمبر وینڈو کے سامنے یہاں پر چیمبر جو ہے وہ اس کی بیڈ روم کو کہا گیا ہے یعنی میری بیڈ روم کے سامنے والی کھیڑکی پر on the sunny roof at play on the sunny roof مطلب جو روف پہ یعنی چھت پہ جو دھوک ہوتی ہے وہاں پر کھیلتے ہوئے high above the cities uproar شہر کا جو شورو غل ہے اس سے اوپر اس سے بلند اپروار میلز شورو غل فلوکس آف ڈاوز سٹ ڈے بائی ڈے فاختائوں کے جو جھن ہیں ہر روز بیٹھتے ہیں شائننگ نیکس اور سنوئی فیدرز چمکتی ہوئی اس کی نیکس ان کی گردنیں اور برف جیسے ان کے پر سنوئی یعنی برف جیسے ان کے پر چھوٹے سے ان کے گلابی پاؤں جو کہ لڑکھڑاتے ہوئے ٹھوکر کھاتے ہوئے ٹھوکر کھاتے ہوئے شائننگ آئیز فلٹرینگ ونگز مینز پھڑ پھڑاتے ہوئے پھڑ کوئنگ وائسز لو اینڈ سویٹ ان کے جو برڈ کی جو کوک کی آواز ہوتی جو برڈ کی آواز ہوتی ہے اردو میں کہتے ہیں گھوٹر روگوں کی آواز لو اینڈ سویٹ دیمی اور پیاری سی آواز گریس فل کینز اینڈ فرینڈلی میٹنگز اچھا سا پیارا سا ان کا گیم اور ان کی فرینڈلی جو ان کی ملاقاتیں ہیں میں ہر روز دیکھتی ہوں اس لیے کہ جو پیرے ننہے سے پیارے سے جو نیبرز ہیں وہ ہمیشہ مجھے پرسکون معلوم ہوتے ہیں اپنی کھڑکی کے جو اس کا لیچ ہے لیچ کہتے ہیں شیلف کو انہیں کھینچ لانے کے لیے انہیں اپنی طرف اٹریٹ کرنے کے لیے میں وہاں پر برڈ کرمز جو ہے وہ اکثر وہاں پر بکھیر دیتی ہوں اور پردے کے پیچھے چھپ کر انہیں ادھر ادھر پر پھر پھڑاتے ہوئے دیکھتی ہوں جل ہی وہ دینے والے سے خوف کھانا بند کر دیتے ہیں یعنی کہ جس نے انہیں برڈ کرمز دیئے تھے جل ہی تھوڑی دیر کے بعد وہ ان سے خوف کھانا بند کر دیتے ہیں کوئک آر دے ٹو فیل مائی لب اور جلدی ہی وہ میرے پیار کو محسوس کر لیتے ہیں اور جو میرے جو میرے آمز کہتے ہیں جو تنگز ہم چیریٹی کرتے ہیں جیسے پرس کو ہم جو چیزیں ڈالتے ہیں تو وہ جب اس کے پیار کو محسوس کر لیتے ہیں تو اس کے جو چیریٹی ہوتی ہے جو اس نے ان کو دیا ہوتا ہے اسے بیجی جگہ وہ لے لیتے ہیں اور جو سب سے زیادہ شرمیلی شایست جو ڈال ہے جو فاختہ ہے نرم سی ہلکی سی روشنی میں وہ چکر کارتی ہوئی سرکل سے مطلب جس طرح سے چکر لگاتے ہوئے وہ نیچے آتی ہے پیپ ان تھوڈا وینڈو پین وینڈو کے جو شیشے ہیں اس سے اندر جھاگتے ہوئے دیکھتی ہے سٹریس تیر گلیمینگ نیکسٹو گریٹ می اور اپنی چمکتی ہوئی گردن کو لبا کرتی ہوئے مجھے سلام کرتی ہے پیک اینڈ کو اینڈ کم اگین پیک کہتے ہیں جو برز اپنی چون سے یوں یوں کر کے کھاتے ہیں اسے کہتے ہیں پیک یعنی کھانا جس طرح سے برز کھاتے ہیں اور آوازیں نکالتے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہ آتے ہیں اس کے پاس تو یہ آپ کی پوئٹ جو تھی تو پوئٹ ہے اس کا نام ہے لویسا میلکوٹ یہ ایک لیڈی پوئٹ ہے جس نے یہ پوم لکھی ہے تو یہ ہے آپ کی پوم مائی ڈاوز اب اس کے کچھ ڈیفیکلٹ ورس دیکھتے ہیں ہاں فرسٹ ورڈ آپ کے پاس چیمبر چیمبر یہاں پر بیڈروم کو اس نے کہا ہے چیمبر ٹھیک ہے اپوزٹ مینز ان فرانٹ آف سامنے اس کے پاس ہے اپروار اپروار مینز نوائز شورو گل اس کے پاس ہے آپ کے پاس فلوگز فلوگ کہتے ہیں جو ڈاو کا جو پورا گروپ ہے نا اس سے فلوگ کہتے ہیں یہ کلیکٹیم ناؤن ہے یہ فلوگ اس کے بعد ہے سنوئی سنوئی مینز لائک سنو برف جیسا فیدرز پر ٹریپنگ ٹریپنگ مینز سٹمبلنگ یعنی ٹھوکر کھاتے ہوئے ٹوینکلنگ ٹوینکلنگ مینز جگ مگاتے ہوئے سپارکلنگ فلٹرنگ فلیپ وینگز یعنی کہ پر پھر پھڑانا روزی روزی یعنی کہ پنک گلاب جو ہے نا روز اسی سے یہ ہے روزی پنک گریس فل الیگنٹ بیوٹی فل وینڈو لیج لیج کہتے ہیں شیلف وینڈو کے ساتھ جو شیلف ہلکا سا چھوٹا سا بنا ہوا ہوتا ہے اسے کہا گیا ہے لیج لیور لیور مینز اٹریک کرنا سٹریو سٹریو مینز سکیٹر بکھیرنا سیز سٹاپ آمز تھنگز گیوینیس چیریٹی یعنی کہ جو چیزیں چیریٹی کے طور پر دی جاتی ہیں اسے آمز کہتے ہیں پیر چپکے سے دھانکنا گلیمنگ شائننگ تو یہ آپ کی پوم اور آپ کی ڈیفکل ورڈز کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب اب اپنے اسائنمنٹ کی طرف آتے ہیں یہاں پر آپ کی پاس فرسٹ ورڈ ہے آپ کا ورڈز میننگ فرسٹ ورڈ ہے اپ روڈ اپ روڈ مینز لاؤڈ نوائز یعنی شور لیور اٹریکٹ متاسیر کرنا آپ کی طرف کھینچنا سٹریو بکھیرنا کسی چیز کو گلیمنگ شائننگ چمکتا ہوا سیز سٹاپ روکنا آپ کی ورڈ سپننگ ہے سیکنڈ آپ کی ورڈ ہے ایک پیشن آنسر پیشن نوبر ورن is where do the ڈیفز come ایوری ڈی ڈیفز چاہے وہ روز کہاں آتے ہیں آنسر is the ڈیفز come on the roof opposite of the چیمبر وینڈو of the poet دوز 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 پیشن چیمبر وینڈو کے opposite roof پر آتے ہیں question number 2 how are the doves described in the poem اس poem میں doves کو کس طرح سے describe کیا گیا ہے answer is they are white with shiny necks ان کو کیسے describe کیا ہے white اور چمکتی ہوئی necks کے ساتھ they love rosy feet sorry they have rosy feet and twinkling eyes ان کے feet کیسے ہیں بلکل pink اور ان کی چمکتی ہوئی eyes ہیں question number 3 how does the poet get the doves to sit on her window ledge poet جو ہے اپنی window ledge پر انہیں کس طرح سے بلاتی ہے answer is she scatters crumbs of bread on her window ledge to make the doves sit there وہ bread crumbs کو اپنی window ledge پر بکھیر دیتی ہے تاکہ doves وہ 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 آکر پیٹ ہے یہ آپ کے 3 question answer ہیں اور آپ کا third work ہے central idea okay in this poem the poet describes about the friendship اس poem میں poet جو ہے وہ friendship کو define کر رہی ہے the poet talks about the bonding which the little doves have made with her poet جو ہے وہ little doves کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں بتا رہی ہے she says that even during the snowy weather they come and leave their footsteps on the snow وہ کہتی ہے یہاں تک کہ اگر weather بھی snowy ہو یعنی کہ بہت سرد موسم بھی ہو تب بھی اس کی جو ہے snow پر آتے ہیں اور اپنے foot steps پاؤں کے نشان چھوڑ کے جاتے ہیں یعنی کہ اس کا اتنا اچھا relation ہو گیا ہے ان کے ساتھ کہ وہ ڈیلی وہاں آتے ہیں یہاں تک کہ اگر موسم خراب ہو تب بھی وہ آتے ہیں اور اپنا friendship وہ اپنی برقرار رکھتے ہیں اکی کلاس یہ آپ کی جو سیکنڈ